موسیقی آج ہمارے پاس قربانی کے احکام و مسائل ہیں جس کا ہم آغاز کرنے جا رہے ہیں آج اس سے متعلقہ کچھ بنیادی چیزیں ہیں اور انشاءاللہ کل سے ہم احکام اور مسائل مزید اس کے بارے میں قربانی کے جنور کے حوالے سے اور دیگر جو احکام و مسائل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو قربانی کے احکام و مسائل میں سب سے پہلے ہم اس کی تاریخ پڑھتے ہیں اس کے بعد اس کی مشروعیت کو پڑھیں گے اس کے بعد اس کا حکم پڑھیں گے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ اصل میں عربی میں بہت کم یہ استعمال ہوتا ہے لفظ عربی میں یہ لفظ بہت کم استعمال ہوتا ہے کچھ پوچھ رہے ہیں تدریس کے حوالے سے تدریس انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد ہم کوشش کرتے ہیں کہ نماز سے پہلے پہلے اپنا سبب مکمل کر لیں کمپلیٹ کر لیں ہمارا لیکچر اس کے بعد مغرب کے بعد انشاءاللہ تدریس جو قربانا چاہتے ہیں ان کو ٹائم انشاءاللہ دیا جائے گا پانچ پانچ منٹ چھے چھے منٹ جتنے بھی ہوئے اس میں ہم انشاءاللہ کریں گے چلیے تو اصل میں قربانی جو ہے یہ لفظ یہ ہمارے ہاں اردو میں زیادہ مستعمل ہے عربی میں قربان کا لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں قربان کا لفظ استعمال ہوتا ہے قربان جو ہے وہ عموماً کسی کے قربت حاصل کرنے کے لیے جو چیز جو ہے وہ زبا کی جاتی ہے جو جانور زبا کیا جاتا ہے اسے قربان کہتے ہیں لیکن زیادہ مستعمل عربی میں قربانی کے لیے جو لفظ ہے وہ اوضحیہ ہے اوضحیہ یا اوہی اس کی جمعہ اوہی ہے اور اوضحیہ اسے کہتے ہیں عربی زبان میں اور اوضحیہ جو ہے یہ اس کی جمعہ اوہی ہے اور اس کے اندر مختلف اعراب ہیں آپ اوضحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اوضحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور اوضحیہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور مختلف برحال اس میں اعراب پڑے گئے ہیں لیکن اس کی زیادہ معروف جو ہے وجوہات وہ ہیں اضحیہ اضحیہ زیادہ معروف دو ہیں یعنی حمزہ کے فتح کے ساتھ اور حمزہ کے دمہ کے ساتھ اضحیہ اور اضحیہ اضحی اضحی بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور اضحیہ اور اضحیہ بعض علماء امام نوی کہتے ہیں اضحیہ بھی کہہ سکتے ہیں برحال زیادہ مستعمل جو ہیں زیادہ معروف وہ دو ہیں اضحیہ اور اضحیہ اور جب لفظ اضحیہ بولا جاتا ہے یا اضحیہ بولا جاتا ہے تس سے مراد وہ چوپایا ہوتا ہے جس کی قربانی کی جاتی ہو یعنی جس چوپایا کی قربانی کی جاتی ہو یہ اس کا نام ہے یہ گویا کہ اسم ہے عربی زبان میں یہ اسم ہے جیسے ہمارے ہاں کسی کا نام ہوتا ہے مثلا زید عمر بکر فلان 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 ایسے قربانی کے جانور کا نام ادخیہ ہے قربانی کے جانور کا نام ادخیہ ہے یعنی ہر وہ بہیمت اللہ نام جسے جو ہے وہ قربانی پر کیا جائے اسے ادخیہ کہتے ہیں اور اس کی جمع آباہی ہے استلاحی طبار سے جب ہم ادخیہ کا لفظ احادیث کے اندر مستامل ہے اور اسی طرح جو ہے وہ فقہ کی کتابوں کے اندر بھی مستامل ہے تو اس سے کیا مراد ہے اس سے مراد وہ بہیمت الانعام جانور ہے جسے ایام نہر میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زبا کیا جاتا ہو یعنی وہ جانور جسے ایام نہر میں یعنی ایام نہر سے مراد وہ ایام ہے جن میں جانور کو زبا کیا جاتا ہے اور یہ قربانی کا دن عید الادحا کا دن اور تین دن جو اس کے بعد کے ایام تشریق ہیں تو یہ ٹوٹل چار دن بنتے راجع کول کے مطابق بعض علماء جو ہیں وہ کہتے ہیں گیارہ بارہ ہے تیرہ باز شامل کرتے ہیں تیرہ کو باز نہیں کرتے انشاءاللہ یہ مسئلہ ہم پڑھیں گے کہ کیا اس میں یہ شامل ہے یا نہیں ہے تو برحال اس کو ہم اس وجہ سے تفصیل ذکر کرنے کی بجائے یہاں تعریف میں میں نے ایام نہر ذکر کر دیا ہے ایام نہر یعنی بہیمت الانام میں سے وہ جانور یا بہیمت الانام جنہیں ایام نہر میں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے زبا کیا جاتا ہو انہیں عربی زبان میں ادحیہ کہتے ہیں اور اس کی جمع اضاہی ہے اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انہیں ادحیہ کیوں کہتے ہیں یعنی ادحیہ آپ کو پتا ہے کہ یہ ادحیہ دحا سے ہے جیسے قرآن کریم ہے نا وَقْ دُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے چاشت کے وقت کی قسم مجھے چاشت کے وقت کی قسم جیسے نمازِ چاشت بھی ہم صلات الدحا بھی پڑھتے ہیں تو یہ اسی سے ہے اس وقت کی اللہ نے قسم کھائی ہے وَقْ دُحَا وَاللَّيْ لِذَا سَجَا اللہ ماتا ہے مجھے جو ہے وہ سورج کے چمکنے اور جو ہے وہ چاشت کے وقت کی قسم ہے تو چونکہ قربانی کا آغاز جو ہے وہ نمازِ چاشت کے وقت کیا جاتا ہے یعنی نمازِ عید کے بعد جو ہی نمازِ عید پڑھی جاتی ہے اس کے فوراں بعد قربانی کا آغاز ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اسے جو ہے وہ ادحیہ کہتے ہیں جیسے کہ بعض علماء نے ذکر کیا ہے اور بھی کوئی اس کی توجیح ہو سکتی ہے زوری نہیں کہ یہی ہو اور بھی اس کی توجیح ہو سکتی ہے لیکن بعض علماء نے یہ توجیح کی ہے کہ یہ ادحیہ دوحا سے ہے اور دوہا چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جو صلاة و دوہا بھی ہم پڑھتے ہیں اس وقت کے اندر چونکہ قربانی کی جاتی ہے آغاز ہوتا ہے قربانی کرنے کا سارا دن چلتا ہے تو اس وجہ سے اسے ادحیہ کہتے ہیں یہاں ایک تنبیح ہے اور وہ تنبیح یہ ہے کہ جو ہے وہ حدی اور ادحیہ میں فرق ہے یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ حدی اور ادحیہ ایک چیز ہے ان دونوں میں فرق ہے حدی جو ہے وہ حرم میں جا کر قربانی کرنے کو حدی کہتے ہیں حرم میں جا کر قربانی کرنے کو حدی کہتے ہیں جیسے قرآن کریم ہے حدیان بالگ القابع کہ جو قربانی ساتھ لے کر جائے بالگ القابع مطلب جسے مکہ پہنچایا گیا ہو یا مکہ پہنچایا جاتا ہو تو اس وجہ سے وہاں حدیان کا لفظ بولا گیا ہے تو حدی جو ہے اس جانور کو کہتے ہیں جسے بیت اللہ میں جا کر زبا کیا جائے جسے بیت اللہ میں زبا کیا جائے وہ حاجی کرتا ہو مثلا حاج کے دوران یا پھر جو ہے وہ جو ویسے وہاں کسی صورت میں جا کر کرتا ہو تو اسے حدی کہتے ہیں لیکن اوضحیہ یہ عام ہے حدی خاص ہے بیت اللہ کے ساتھ اور جو اوضحیہ یہ عام ہے تو جو جانور اللہ تعالیٰ کے قرب کی غرض سے زبا کیے جاتے ہیں وہ مدرجہ زیر ہیں تو تین استلاحات جو ہے وہ شریعت میں جانوروں کو زبا کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہیں سب سے پہلے الہدی الہدی یہ بیت اللہ کے ساتھ خاص ہے یعنی وہ جانور جس کو بیت اللہ میں لے جا کر زبا کیا جائے وہ حاجی کرے یا کوئی اور کرے تو اس کو الہدی کہتے ہیں اور اوضحیہ جو ہے یہ عام ہے اور اوضحیہ یہ عام ہے اور یہ جو عید الادہا کے دن غیر حاجی کرتا ہے یعنی عید الادہا کے دن غیر حاجی جو جانور زبا کرتا ہے اسے اوضحیہ کہتے ہیں لیکن جو حاجی کرتا ہے اسے الہدی کہتے ہیں یہ بات یہ فرق آپ کے ذہن میں ہونا چاہئے کہ الہدی جو ہے یہ عام یہ خاص ہے اور ادحیہ عام ہے الہدی خاص کسی اعتبار سے کہ یہ حاجی کرتا ہے یہ حاجی کرتا ہے حج تمتو کرنے والا یا حج کران کرنے والا لیکن ادحیہ جو ہے یہ عام ہے یہ سارے مسلمان پوری دنیا میں کرتے ہیں اور اس اعتبار سے بھی حدی خاص ہے کہ یہ بیت اللہ میں ہوتی ہے مکہ میں ہوتی ہے اور ادحیہ عام ہے کہ پوری دنیا میں جہاں بھی کوئی مسلمان ہو وہاں وہ کر سکتا ہے تو اس اعتبار سے یہ عام ہے تیسی جو اسطلعہ جنور مطلب زباہ ہوتے ہیں اور کیے جاتے ہیں اللہ کے لیے ان میں حقیقہ ہے یعنی یہ تین اسطلعہ جارہ معروف ہیں زباہ کرنے کے حوالے سے ایک حدی ہے ایک دخیہ ہے اور ایک حقیقہ ہے اور حقیقہ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کسی بچے یا بچی کی ولادت پر جو ساتھویں دن کیا جاتا ہے جو کہ سنت نبی کریم علیہ السلام کی اور اس کی تعقید بھی کی گئی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے حقیقے میں گروی رکھا ہوتا ہے کل مولود ان مرتحن ان بھی حقیقہ تھی جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہر بچہ اپنے حقیقے میں گروی رکھا ہوتا ہے تو لہذا گروی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا حقیقہ کرنا چاہیے اس وجہ سے بعض علماء نے کہا کہ جب انسان جب انسان کے پاس طاقت ہو بڑا ہو کر بھی اپنا حقیقہ کر سکتا ہے اگر اس کا حقیقہ نہیں ہوا تو آپ لوگوں میں سے جس جس کا حقیقہ نہیں ہوا اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو اپنا حقیقہ کر لے کوئی حرج نہیں جائز ہے یا جا سکتا ہے انشاءاللہ اس میں کوئی حرج اس کی اس کا نہیں ہوا پتہ ہی نہیں ہوگا چلی یہ خیر سر میرا نہیں ہوا تھا تو جب میں ٹین میں تھی تب میرے ابو نے میرا حقیقہ کیا تھا اور میری بہن تھی سیون کلاس میں اس کا بھی تب ہی کیا تھا اور بھائی کا بھی سی تنہ بات نہ ہوا تھا چلی یہ ماشاءاللہ یہ عمل کر لیا آپ لوگوں نے میں ویسے کہہ رہا ہوں تو میرا تو خاص حقیقہ ہوا تھا دو بکرے تھے ماشاءاللہ اور کس کس کا خاص میرا کیکہ میرے بیٹے کے کیکے کے ساتھ ہوا تھا اللہ کیونکہ میرا نہیں ہوا تھا تو میرے حسبر نے میرا اور میرے بیٹے کا دونوں کو کیا تھا چلی یہ تھی سر ایسی طرح کہا جاتا ہے کہ ولی اماں بھی کر سکتا ہے نا ولی اماں بھی کر سکتے ہیں ولی اماں تو کرنا چاہیے ولی اماں پر ہی کرنا چاہیے ولی اماں تو ولی اماں پر ہی کرنا چاہیے جن کا نہیں وہ ولی اماں بچوں کے ساتھ کر دیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جن کا مطلب کہ ولی اماں نہیں ہوا وہ بچوں کے ساتھ پلس کر دیں اپنا تو برحال چلیے خیر یہ ایک مطلب کے مسئلہ ہے کہ اگر کسی نے اپنا حقیقہ نہیں اس کے والدین نے اس کا کیا اور اس کے پاس اللہ نے استطاعت بھی ہے تو وہ اس کو اپنا کرنا چاہیے چونکہ ہر بچہ اپنے حقیقے میں گلوی رکھا ہوتا ہے یہ حدیث ہے تو اس سے استطلاع کرتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ جب استطاعت کو انسان کر لے تو انشاءاللہ یہ اس کی طرف سے ہو جائے گا اور اس کے فوائد ہیں اس کے فوائد ہیں ہمارے ہاں یہ سنت جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک جیسے بلا دی جاتی نا سنتے ہیں ان میں سے ہمارے ہاں پاکستان میں عمر آپ دیکھیں کہ اگر بعض آحل الحدیث میں جو مطلب لوگ ہیں بعض وہ کرتے ہیں دوسرے بھی بعض لوگ جو سمجھ دار پڑے لکھے لوگ ہیں وہ کر لیتے ہیں لیکن آحل سنت میں یہ بہت کم ہے اس طرح جو شیعہ وغیرہ اس طرح کے رافظہ لوگ ہیں ان کے اندر تو بالکل بھی اس کا وجود بھی نہیں ہے لیکن برحال یہ سنت ایک ایسی ہے جو بالکل حالانکہ دیکھیں آپ اس کے مقابلے میں شیطان ہمیں دوسری بیداد کی طرف لے کر جاتا ہے یعنی سالگیرہ پہ اتنا مہنگا کیک جو ہے وہ ہر سال کٹیں گے اور اس کو گفت کریں گے بچے کو کہ آپ کا یہ سالگیرہ پہ آپ کو گفت کر رہے ہیں باقی ساری ادھر ادھر کی خرابیاں کریں گے ادھر ادھر کے جس کو پنجابی میں کہتا ہے نا پخاند بازیاں وہ ساری کریں گے لیکن جب شریعت کی بات آتی ہے سنت کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں چل جائے گا بس ٹھیک ہے اگر آپ دیکھیں اپنے ایدھگیر تو دیکھیں ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو حقیقہ کرتے ہیں یعنی ایک تو چلے آدمی کے پاس طاقت نہیں ہے استطاعت نہیں یہ تو الگ بات ہے لیکن اچھے خاصے مالدار اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا دی ہے دولت دی ہے سب کچھ ہے مسئلے کا پتہ بھی ہے اس کی باوجود بھی نہیں کرتے کہتے ہیں ایسے پیسے دایا کرنا چھوڑو بکرا بڑا مہنگا ہے کیا کریں گے اس دور کے اندر اور بعض بندے جو ایدھ جیسے کہتے ہیں اپنے عبی میں ترلے لینا وہ ترلے لیتے ہیں ترلے کیسے لیتے ہیں مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی مولی صاحب بتائی ہمیں کہ کیا قربانی کے ساتھ اگر ہم بڑے جانور میں حصہ ڈال لیں تو وہی ایک دو جاننے زبا کرنے کا حکم ہے دو عصے دینے کا حکم نہیں ہے حقیقے کے اندر یہ غلط فہمی ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے میرے دو بچے ہیں تو میں ان کی طرف سے مثلا بچی بچے کی طرف سے ایک بڑا جانور کر لیتا ہے اس میں قربانی بھی ہو جائے گی ہماری اور حقیقے بھی ہو جائیں گے ایسا نہیں ہوتا حقیقے میں دو جاننے زبا کرنے کا حکم ہے دو عصے قربانی کی طرح نہیں ہے جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں دو جاننے ہیں اگر اونٹ کرنا ہے تو دو اونٹ کریں اگر آپ نے مطلب کہ بکرے کرنے ہیں تو دو بکرے کریں یہ نہیں کہ آپ اونٹ کے اندر ساتھ بنا لیں اپنے بھی اپنا بکیقہ کر لیں اپنی بی بی کا بھی کر لیں بچوں کا بھی کر لیں سب پوری فیملی کا قیقہ ایک جانور کے اندر ہی کر لیں ایسا نہیں ہوگا یہ جائز نہیں ہے توکہ قیقے کے اندر دو جانور زبا کرنے کا حکم ہے دو عصے نہیں چلی انشاءاللہ یہ آگے مسائل ہیں یہ حقیقے کے انشاءاللہ مسائل میں اب وہ آپ میں آئیں گے یہ ہمارا موضوع نہیں اس وقت تو ایک حقیقہ ہے جو بچے کی یا بچے کی ولادت پر کیا رہا ہے قربانی کی مشروعیت قربانی کی مشروعیت میں اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے البتہ اس کے واجب ہونے اور عدم واجب ہونے یا غیر واجب ہونے کے بارے میں اختلاف ہے لیکن قربانی کرنا یہ سنت ہے مشروع ہے اور شریعت کا حصہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے بلکہ یہ دین اسلام کے اہم شاعر میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے جو جیسے ہما یعظم شاعر اللہ فائنہ حمیم تقوال کلو کہ جو اللہ تعالیٰ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے وہاں مراد قربانی سب سے پہلے ہے حج کا شعیرہ ہو قربانی کا شعیرہ ہو آزان شاعر اسلام میں سے ہے جیسے کہ پہلے ہم ذکر کر چکے ہیں تو قربانی بھی شاعر اسلام میں سے ہے اور یہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہے یعنی ان کی سنت ہے جس کا ہمیں اللہ نے اتباع کا حکم دیا ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے بھی ہے جیسے میں نے کہا تھا کہ جو ان کی شریعت ہمیں بھی اگر حکم دیا جائے تو ہماری بھی شریعت بن جائے گی تو اگرچہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت میں سے ہے ان کی سنت میں سے ہے ان کے دین میں سے ہے لیکن ہمیں اس کا حکم دیا گیا اتباع کا اسی طرح اس کی حمیت کے پیشے نظر سے قرآن کریم میں نماز کے ساتھ قربانی کو ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں پہلی آیت اللہ تعالیٰ سورہ نام میں فرماتا ہے قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اللہ تعالیٰ قُلْ اِنَّ صَلَاتِ اے نبی فرما دیجئے کہ بے شک میری نماز میری قربانی یہاں دیکھیں نماز کے ساتھ فوراً متصل بات قربانی کو ذکر کیا گیا حالانکہ دیگر عبادات کو ذکر نہیں کیا گیا یعنی یہ نہیں کہا گیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَزَكَاتِ وَحَجِّ وَصَوْمِ وَفُلَا وَفُلَانِ بلکہ یہ کہا گیا قُلْ اِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ اللہ نے قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا اور میرا جینا ومماتی اور میرا مرنا لیللہ رب العالمین جینے مرنے میں ہر چیز آ جاتی ہے اللہ کے لیے اچھا اسی طرح قرآن کریم میں آپ جانتے ہیں سورہ کوثر کے اندر دوسری آیت میں ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ فَصَلِّ یہ عمر ہے لِرَبِّكَ اپنے رب کے لیے نماز پر وَنْحَرْ اور قربانی کر تو یہاں بھی نماز کے ساتھ قربانی کو ذکر کیا گیا ہے نماز کے ساتھ جہاں اللہ نے نماز کا حکم دیا وہاں اللہ نے قربانی کا بھی حکم دیا ہے حضرت عانس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِي بِكَبْشَيْنِ اَمْلَحَيْنِ اَقْرَنَيْنِ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عانس فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کانا يُضَحِي قربانی کیا کرتے تھے بِكَبْشَيْنِ دو مہنڈوں کی دو مہنڈے اَمْلَحَيْنِ چِتْقُبرِ اَقْرَنَيْنِ سِنگوں والے موٹے تازے چِتْقُبرِ اور اَقْرَنَيْنِ سِنگوں والے وَيَبَهُ رِجْلَهُ جَبَا قربانی کرنے لگتے تو اپنے جو اپنا قدم ہے یا اپنی جو ٹانگ ہے یعنی اپنا پاؤں وہ على صفحة تھیما ان جانواروں کے یعنی جو دعا مہنڈے کرتے تھے آف صلی اللہ علیہ السلام ان کے گردن پر صفحہ کہتے ہیں ایک طرف کو ان کی ایک طرف رکھ لیتے تھے اور ان کو جو ہے وہ زبا کرتے تھے یعنی اپنے قدم کو ان کے گردن پر یا ان کی ایک طرف کے اوپر رکھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو زبا کرتے اور انہیں زبا کرتے تھے بیدی ہی اپنے ہاتھ سے خود اللہ کے نبی زبا کیا کرتے تھے اور یہ سنت ہے جنوار کو آدمی خود زبا کرے تصائی وغیرہ کسی دوسرے بندے کو لاکر جزار کو زبا کرانے سے بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے کرے اگر کرنے کی طاقت ہے اگر کر سکتا ہے تو یہ نہ ہو کہ آدھا زبا کر کے چھوڑ دے پاک جائے اور پھر پکڑا ہی نہ جائے جیسے کہ آپ نے ویڈیوز وغیرہ دیکھی ہوں گی ایسے بہت زیادہ واقعات سننے کو آپ ملتے ہیں کہ وہ زبا کرنے والے کو خود پتا کوئی نہیں ہوتا آدھا جنوار زبا کر کے اس کو بغا دیتے ہیں پھر وہ کابو بھی نہیں آتا پھر باگتے ہیں سارے اس کے پیچھے پیچھے تو قربانی کی مشروعیت میں بے شمارہ حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی قربانی کا حکم کیا ہے قربانی کی وجوب یا آدمی وجوب کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے اور اس میں ان کے دو کال سب سے پہلا کال یہ ہے کہ ہر صاحب مال پر اور استطاعت رکھنے والے پر قربانی کرنا واجب ہے اور چھوڑنے والا گناہگار ہے جب انہوں نے کہا گناہگار اس کا مطلب واجب ہے جو چھوڑے گا وہ گناہگار ہوگا گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس کے حصول کے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے اور یہ مذہب حنفیوں کا ہے احناف کا مذہب ہے امام احمد بن حنبل سے ایک روایت ہے اور شیف الاسلام ابن تیمیہ کا بھی یہی اختیار ہے اور علامہ ابن عسیمین نے بھی اسی کال کے اختیار کیا ہے علامہ ابن عسیمین نے بھی اسی کال کے اختیار کیا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ شیف الاسلام نے تیمیہ نے بھی امام احمد سے بھی ایک کال ہے اور یہ حنفیہ کا مذہب ہے اب ان کے دلائل کیا ہے ان کے دلائل وہ یہ ہیں ایک تو گزشتہ آیات جو ہم نے پڑھی ہیں ابھی جو ہم نے دو آیات پڑھی ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے یہاں قربانی کو نماز کے حکم کے ساتھ ذکر کیا یہاں عمر ہے کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھ اور قربانی کر اور اسی طرح قل انہ صلاتی و نسو کی یہاں بھی نماز کے ساتھ قربانی کو ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ ان آیات میں قربانی کا نماز کے ساتھ ذکر کیا جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے وہ یعنی کہ واجب کے لیے اتنی تحقید ہو سکتی ہے اور اسی طرح انہوں نے کہا کہ اللہ تعالی نے سورہ حج میں وقیدہ قرآن کریم کی احکام اور فوائد ذکر کیے ہیں تو جس سے پتا چلتا ہے کہ یہ کسی واجب کے لیے اتنا احتمام کیا جا رہا ہے سنت کے لیے اتنا زیادہ احتمام نہیں کیا جا رہا تہلی ان کی دلیل یہ ہے یعنی گزشتہ آیات اور دوسری دلیل حضرت مخنف بن سلیم کہ عدرت مخنف بن سلیم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ عرفہ کے میدان میں وقوف کر رہے تھے اللہ کے نبی نے خطبہ دیا خطبہ حج اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ ہر سال ہر گارے والے پر جو ہے یعنی جس کا گھر ہے اس پر جو سربراہ ہے یعنی گھر کا اس پر ہر سال قربانی کرنا ہے اس کو سن ابو داود نے تیرمزی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث اس میں اگرچہ اختلاف ہے اگرچہ اس حدیث کی سند میں اختلاف ہے لیکن ہم کہیں گے کہ راجے بات یہ ہے کہ کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے اگر صحیح نہیں تو کم از کم حسن درجے کی حدیث اور آپ جانتے ہیں کہ حسن درجے کی حدیث جو ہے وہ قابل حجت ہے قابل اعتبار ہے حسن لی ذاتی حدیث اس سے حقام ثابت ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ حدیث اگر صحیح نہیں تو کم از کم حسن درجے کی حدیث ہے اگرچہ اس میں اختلاف ہے کیونکہ جن لوگوں نے واجب نہیں کہا جو کہتے ہیں کہ اس قربانی سنت موقتہ ہے واجب نہیں مندوب ہے انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے انہوں نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے لہذا ہم اس کو نہیں مانیں گے ٹی سی این کی دلیل کیا ہے ٹی سی این کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت انس روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے جب ایک صحابی نے قربانی جو ہے وہ پہلے کر لی تھی نماز عید سے فاللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ہے وہ تم دوبارہ قربانی کرو اور پھر آپ نے اعلان کیا جو نماز سے پہلے یعنی نماز عید سے جو قربانی پہلے کر لے اس کو چاہیے دوبارہ قربانی کرے اب وجہ استعدال یہاں یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام نے قربانی دوبارہ کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ واجب ہونے کی دلیل ہے اگر واجب نہ ہوتی تو اللہ کے نبی دوبارہ قربانی دورانے کا حکم نہ دیتے لیکن اس کا انہوں نے جواب یہ دیا ہے جو لوگ مطلب کہ جو کہتے ہیں کہ سنت مقدہ ہے انہوں نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من دباہ قبل الصلاة کہ جو قربانی کرنا چاہتا ہے اس کی قربانی دب قبول ہوگی جب وہ دوبارہ دہرائے گا مطلب اگر اس نے نماز سے پہلے کر لی اور وہ قربانی کرنا چاہتا تھا اور اس نے نماز سے پہلے کر لی تو اس کی قربانی دب قبول ہوگی جب وہ نماز کے بعد کرے تو یہاں تو قبولیت کی بات ہو رہی ہے مطلب یہ ہے لیکن یہاں وجوب تو نہیں یہ ان کی دلیل ہے برحال آپ نے دلائل دیکھیں ہم دوسرے قول کی طرف جاتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ صاحبِ استطاعت مسلمان پر قربانی کرنا سنت موقدہ ہے سنت موقدہ ہے واجب نہیں یعنی مندوب ہے ہم اصول فقہ کے اندر پڑ چکے ہیں کہ جس کا اشارہ نے حکم دیا لیکن لازمی طور پر مطالبہ نہ کیا یہ سنت موقدہ ہے یعنی مندوب بھی اسے کہتے ہیں یہ قول جمہور اہل علم کا اکثر اہل علم کا قول یہ ہے کہ قربانی سنت موقدہ ہے واجب نہیں انہوں نے کیا دلائل دیئے انہوں نے وجوب کے دلائل کو مندوب پر محمول کیا یعنی جو جمہور کے جو احناف کے دلائل ہیں واجب کہنے کے ان دلائل کو انہوں نے مندوب ہونے پر محمول کیا انہوں نے کہا کہ یہاں لازمی طور پر مطالبہ نہیں کیا گیا اگرچہ حکم ہے لیکن لازمی طور پر نہیں لہذا ہم اس کو مندوب کہیں گے سنت موقدہ کہیں گے اچھا دوسری ان کے پاس دلیل یہ ہے عدرت امی صلی اللہ عنہ سے روایت ہے من مومنین سے فرماتی ہیں انن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اقال کہ بے شک نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھار آئیتم حلال دل حجہ جب تم ذو الحجہ کا چاند دیکھ لو واراد آحد اکم اور تم میں سے کسی ایک کا ارادہ ہو این یو دخیہ کہ وہ قربانی کریں تم میں سے کسی ایک کے قربانی کرنے کا ارادہ ہو فلیم سکھ انشاری ہی واغفاری ہی تو اپنے بال کاٹنے سے اور اپنے ناخن جو ہے وہ کاٹنے سے رک جائے اپنے بال اور اپنے ناخن کاٹنے سے رک جائے یعنی نہ کاٹے تو یہاں وجہ حصہ لال یہ ہے کہ حدیث میں کہا گیا ادھار آراد آحد اکم ادھار آراد آحد اکم جب تم میں سے کوئی ایک ارادہ کرے یعنی کس کا ارادہ کرے مطلب قربانی کرنے کا یعنی اگر کوئی ارادہ رکھتا ہے قربانی کرنے کا تو پھر وہ اپنے بال نہ کاٹے اپنے ناخن نہ کاٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نہیں قربانی کرنا چاہتا اس کو اختیار ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا جب ارادہ کرے کوئی یعنی جس کا ارادہ ہو وگرنا آپ کہتے ہیں کہ جو ہر مسلمان پر قربانی لازم ہے اور جب قربانی کرے کوئی تو اپنے بالوں کو اور اپنے ناخنوں کو نہ کاٹے لیکن نبی علیہ السلام نے کہا جب کوئی ارادہ کرے تم میں سے جب تم میں سے کسی ایک کا ارادہ ہو تو وہ جو ہے وہ اپنے ناخن اور اپنے بال نہ کاٹے لیکن اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا وعیدہ اراد آحد حکم ارادے کے ساتھ معلق کرنے کا یہ جو آپ صلی اللہ علیہ السلام نے اللفظ بولے ہیں اس کا مقصد نبی علیہ السلام کا ہرگز نہیں تھا کہ یہ واجب نہیں بلکہ آپ نے تو حکم بیان کیا ہے ہر ایک تو نہیں کرے گا جو بھی صاحب استطاعت اور قربانی کرنا چاہتا ہو تو وہ بال نہ کاٹے اپنے بال نہ مونڈے نہ کاٹے اپنے ناخن بھی نہ کاٹے یہ آپ نے حکم بیان کیا لیکن یہاں اس کے بالکل بھی صدیس کے اندر اشارہ موجود نہیں ہے کہ یہاں سنت قربانیہ واجب ہے بلکہ آپ نے تو حکم بیان کیا کہ وہ بال نہ کاٹے اور اپنے ناخن نہ کاٹے اچھا اب اس میں ہم نے فریقین کے اقوال کو دیکھا تو راجے اس میں کیا ہے واللہ عالم اگر ہم دوبارہ دلائل کی طرف جائیں تو جو پہلا قول ہے واجب کہنے والوں کا ان کے دلائل زیادہ پختہ ہیں ان کے دلائل زیادہ پختہ ہیں ایک تو یہ ہے کہ فصل لی ربی کا ونہر اور قل انہ صلاتی ونسو کی اگرچہ اس کے اندر تو واضح سرحت موجود نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ فرمانہ جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نہیں یہ جو حدیث ہے حضرت مخنف بن سلیم کی سنن ابی داود و تلمزی کی ہے اور ابن ماجہ کی ہے اور میں نے کہا کہ کم از کم حسن درجے کی روایت ہے تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہر گھر والے پر قربانی کرنا ہے ہر سال کے اندر یعنی یہ ایک بات لیکن مراد یہاں صحب استطاعت ہے لیکن یہ مراد یہاں صحب استطاعت ہے چونکہ بعض حدیث کے اندر استطاعت کی بھی جو ہے وہ استطاعت کو بھی ذکر کیا گیا ہے ہمارے پاس قربانی میں حکمت کیا ہے قربانی کیوں کی جاتی ہے اور قربانی کے فضائل کیا ہیں قربانی کے جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت کرنا اس کی ضورت کیوں ہے یہ انشاءاللہ ہم تین مسائل پڑیں گے باقی رہا قربانی کی شروط اور اس طرح قربانی کے جانور کے عیوب اور یہ تیگر جو مسائل ہیں میت کی طرف سے قربانی کیا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی اور اسی طرح قربانی کا وقت کیا ہے کتنے دنوں میں قربانی ہو سکتی ہے یہ سارے مسائل ہیں انشاءاللہ یہ ہم اگلے ہمارے لیکچز ان میں انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو سب سے پہلے ہم قربانی کے اگر حکمت کی بات کریں تو قربانی آپ جانتے ہیں کہ اس کی بہت زیادہ حکمتیں ہیں قرآن کریم میں بھی بعض جگہ پر ان کی طرح اشارہ ہوا ہے حدیث کے اندر بھی اس کی طرح اشارہ ہوا ہے چند ایک جو ہے وہ آپ کے سامنے یہاں ذکر کی جاتی ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے نعمت حیات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ انسان جو ہے وہ سال میں ایک دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجال آتے ہوئے جو اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے نعمت حیات زندگی کی نعمت دی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور شکر کے مختلف طریقے ہیں ان میں سے ایک طریقہ یہ قربانی کا بھی ہے ان میں سے ایک طریقہ یہ قربانی کا بھی ہے جس کا میں حکم دیا گیا اسی طرح قربانی کی حکمتوں میں سے ایک حکمت سب سے بڑی وہ یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا ہے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو اللہ نے شرف بخشا ہے کہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم سے زبا کرنے کی غرض سے لٹا لیا دل کے اندر مسمم ارادہ ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو زبا ہونے سے بچا لیا اور یہ سنت اللہ نے جاری کر دی کہ قیامت تک جو ہے یہ قربانی کا شعیرہ جو ہے شائر اللہ میں سے اسے بنا دیا گیا اور یہ اصل میں عبراہیم علیہ السلام کی جو قربانی اسماعیل علیہ السلام کی انہوں نے کی تھی اصل میں یہ اس کا ہی ایک آپ سمجھ لیں کہ شاہکار ہے یا اس کا ایک عقس ہے جو قیامت تک اس قربانی کی یاد داشت کے لیے اس قربانی کو زندہ رکھنے کے لیے جو عبراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کی تھی اور یہ در حقیقت جو ہے وہ ایک آدمی کے ایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے اور اخلاص کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو بھی اللہ کے حکم پر زباہ کرنے کے لیے تیار ہو جائے جو اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر زباہ کر سکتا ہے وہ اس سے کم تر جو قربانیاں ہیں وہ تو دینے سے ہرگز بھی گریز نہیں کر سکتا اور عبراہیم علیہ السلام کی قربانیاں بے شمار ہیں اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو امت قرار دیا ہے کہ وہ ایک شخص میں امت ہے اور یہاں ایک اہم پوائنٹ کی طرف چونکہ قربانی کا ہی مسئلہ ہے ایک اہم پوائنٹ کی طرف میں اشارہ کرنا زوری سمجھوں گا اور وہ یہ ہے کہ یہودیوں کی سازش ہے یہودی کہتے ہیں کہ زبیح اللہ جو ہیں وہ اسحاق ہیں یہودی کہتے ہیں کہ زبیح اللہ جو ہیں وہ اسحاق ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ زبیح اللہ جو ہیں وہ اسماعیل ہیں اب یہودی اسحاق کیوں کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ زبیح اللہ ہیں جن کو ابراہیم علیہ السلام نے زبا کرنے کا ارادہ کیا تھا یا اللہ تعالیٰ نے ان کو زبا کرنے کا حکم دیا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں موسی علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اس سے پہلے یعقوب ہیں، یعقوب کی اولاد میں یوسف ہیں یہ سارے جو ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے ہیں اور نبی علیہ السلام، عزت اسماعیل علیہ السلام کی آل سجن و اللہ کی نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وجہ سے حسد اور بغز میں آ کر یہ جو یہود ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو زبیح اللہ ہیں اس سے مراد جو ہے قرآن کریم کے اندر جو جہاں اسماعیل علیہ السلام کے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو خواب سنائی اور خواب کے بعد جو ہے وہ انہوں نے آگے سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کی اجازت دی اور اس کو سرخم تسلیم کر لی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے وہ کہتے ہیں کہ یہ جتنا بھی جتنے واقعات ہیں ان سب میں جو زبیح ہیں وہ اسحاق علیہ السلام ہے ابراہیم نہیں ہے ابراہیم نہیں ہے فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينَ وَنَادَيْنَهُ أَنْيَا إِبْرَاهِيمٌ تو یہاں فَلَمَّا أَسْلَمَا کہتے ہیں کہ اس کے اندر اسلامہ کے اندر ابراہیم اور اسحاق ہیں جبکہ آل سننا کا موقف یہ ہے ہمارا موقف یہ ہے کہ اس سے مراد جو ہے اس سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہیں اور وہ زبیح اللہ ہیں اور نبی علیہ السلام کو اس وجہ سے جو ہے وہ نبی علیہ السلام کے والد دو ہیں جو زبیح اللہ جن کا لقب ہے ایک حضرت عبداللہ ہے اللہ کے نبی کے والد جن کو ان کے دادا نے یہ نظر مانی تھی کہ ان کو اللہ کے لیے جو ہے وہ زبا کرے گا اگر اللہ نے ان کو بیٹا دیا تو تو وہ حضرت عبداللہ پیدا ہوئے تو ان کو زبا کرنے لگے تو لوگوں نے مشرع دیا کہ تم ایسا کرو کہ تم اونٹ جو ہے وہ اتنے اونٹ زبا کر دو تو یہ نظر تمہاری پوری ہو جائے گی قربانی کے طور پر جیسے کہ آپ تاریخ کے اندر سیرت کے اندر پڑھتے ہیں اور دوسرے اسماعیل علیہ السلام تو اس غلام حلیم سے مراد جو ہے وہ اسماعیل علیہ السلام میں اسحاق نہیں جیسے کہ یہودیوں کی سادش ہے اور وہ اسحاق علیہ السلام کو جو ہے وہ زبیح اللہ بناتے ہیں برحال تو تیسی حکمت قربانی کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ اس میں انسان اپنے اوپر اپنے اہل خانہ فقرہ مساکین اور جو لوگ قربانی نہیں کرتے ان پر غصت اور فراخی پیدا کرتا ہے کہ یعنی اصل تو مقصد اللہ کی قربت ہے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اللہ کی رضا ہے چونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے لَيَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَعُهَا وَلَا كِيَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کو تمہاری قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا اور نہ ہی ان کے قون اللہ تعالیٰ کو پہنچتے ہیں وَلَا كِيَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُمْ لیکن اللہ تعالیٰ کو تمہاری طرف سے تقویٰ پہنچتا ہے تو اصل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے کہ اس انسان کے اندر کس قدر جو ہے وہ تقویٰ اور پریزگاری ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ انس کی حکمتوں میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر اپنے اہل خانہ کے اوپر جو ہے یہ گوشت اور ان چیزوں کی جو ہے وہ غصت کرے اور فراہی کرے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور حسانات کے بدلے میں خوشی بنانے اور ازارت شکر کا جائز اور مشروع طریقہ ہے یہ یعنی یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا جو ہے وہ شکر ادا کر سکتا ہے اسی طرح یہاں جو اہم حکمت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے لَيَّنَالَ اللَّهَ اس آیت میں لَيَّنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَا كِيَنَالُهُ تَقْوَا مِنْكُو تو اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قیمتی جانوروں کی گردن پر چھوری چلانے کا اصل مقصد ہی ہے کہ اے اللہ میں اس طرح تیرے حکم کی وجہ سے اپنی تمام خاشات پر چھوری چلانے اور انہیں تیرے تابع کرنے کو تیار یعنی جب میں اتنا اپنا قیمتی مال اس سے ایک جانور خرید کے اس پر چھوری چلا سکتا ہوں تو اے اللہ میں صرف یہ جانور زبا کرنے کے لیے نہیں بلکہ تیرے ہر حکم کے تابع تو اس وجہ سے آپ اکثر پڑھتے ہوں گے قربانی سے پہلے یہ پوستیں چلتی ہیں کہ قربانی کے ساٹھ ہزار ستر ہزار کے جانور پر چھوری چلانے سے پہلے اپنی خاشات پر چھوری چلاو کہ انسان اپنی خاشات کو بھی اللہ کے تابع کرے انسان اپنی خاشات کو بھی اللہ کے تابع کر دے اور اللہ کے تابع ہو کر چلے اللہ تعالی کے احکامات کی پیروی کرے یہ نہیں کہ یہاں میری خواہش یہ ہے اور میں یہ کروں گا اللہ کا حکم جو بھی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو قربانیاں تو بڑی مہنگی مہنگی کرتے ہیں ایک لاکھ سے بھی زائد دو دو تین تین لاکھ سے باز پچیس پچیس جانور کرتے ہیں بیس بیس جانور دس دس بارہ بارہ جانور کرتے ہیں اور ان کی خوب نلامی بھی کرتے ہیں خوب ان کی اشتیار بازی بھی کرتے ہیں اور ان کو جو ہے وہ فیس بک اور سوشل میڈیا پہ بھی ڈالتے ہیں ویڈیوز بناتے ہیں اور مختلف قسم کے جو صحافی لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی بلاتے ہیں انکر پرسن وغیرہ ان لوگوں کو بھی بلاتے ہیں اپنی شورت کے لیے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات پہ چھوڑی چلانے کو تیار نہیں ہوتے اگر ان کو ہم نماز پڑھنے کا کہیں تو کہیں گے ہمارے پاس ٹائم نہیں فرصت نہیں ہے دیگر واجبات تو ادا نہیں کرتے لیکن قربانی کے مہنگے جانور اور جو ہے وہ ان کی ویڈیوز بنا کر ان کو اپلوڈ کیا جاتا ہے اور اس میں محض جو ہے وہ ریاکاری اور شورتی نظر آ رہی ہوتی ہے اللہ عالم اور جو اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہتا ہے اس کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ ان کی شورت کرے اور دور دور سے لوگوں کو بلا کر کہے کہ ہماری ویڈیوز بناو اور اس کی تشیر کی جائے تو اللہ تعالی نے شاید اس وجہ سے اس بات کی طرح اشارہ کیا کہ اللہ تعالی کو ان جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے نہ اللہ کو ان کی حاجت و ضرورت ہے اللہ تو تمہارا تقوی دیکھنا چاہتا ہے پریزگاری دیکھنا چاہتا ہے قربانی کی فضیلت کیا ہے قربانی کی فضیلت کتاب و سنت دونوں سے ثابت ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ یعنی جس کا اللہ نے توحید عبادت اور اخلاص میں سے حکم دیا ہے اور اس میں سے ایک یہ بھی ہے اللہ تعالیٰ کے جو شائر ہیں اللہ تعالیٰ نے جنہیں اپنی علامت اور نشانی قرار دیا ہے ان کا احترام کرنا ان کی تعظیم کرنا یہ بھی اصل میں اللہ تعالیٰ کی توحید عبادت اور اخلاص کے تقاضوں میں سے ایک تقاضہ ہے یا اس میں سے ہے تو ذَلِكَ میں اشارہ کیا جا رہا ہے توحید عبادت اور اخلاص کی طرف یعنی توحید میں سے ہے عبادت میں سے ہے اخلاص میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے شائر کی تعظیم کرنا اور ان شائر میں سے ایک قربانی بھی ہے ان شائر میں سے ایک قربانی بھی ہے فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ یہ دلوں کے تقوے میں سے ہے تو معلوم یہ ہوا کہ قربانی کرنے کا عمل تقویٰ اور خلوص کی علامت ہے جو انسان اللہ کی رضا کے لئے قربانی کرتا ہے یہ اس کے تقویٰ اور خلوص نیت کی علامت ہے جو اس نے کلمہ شہادت پڑھا ہے اللہ تعالیٰ کے حکامات کی پیروی کرنے کا جو دعویٰ کیا ہے گویا کہ یہ اس کی ایک عملی مثال پیش کر رہا ہے اور سنت میں بھی اس کے بارے میں عادیث ہیں بعض عادیث ضعیف ہیں بعض عادیث صحیح ہیں تو یہاں صرف ہم صحیح حدیث کو ذکر کریں گے اور جو ضعیف حدیث ہے جس کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو قربانی کرتا ہے سب سے بہترین عمل جو ہے وہ یوم الناحر پہلے دن خون بہانا ہے اور جو جانوار زبا کرتا ہے اللہ کی راہ میں اس کے جو ہے وہ گوبر اس کے بال اس کے ناخن اس کے ہر چیز کے عوض میں انسان کو عجر ملتا ہے نیکیاں ملتی ہیں اس کے گناہ مکشے جاتے یہ حدیث ضعیف ہے اس وجہ سے اس کو یہاں میں ذکر نہیں کر رہا جو صحیح بخاری کی حدیث ہے اس کی طرح اشارہ کریں گے انس بن مالک نبی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت انس سے روایتیں فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من ذبہا قبل الصلاة فإنما ذبہا لنفسی جس نے نماز سے پہلے جانوار زبا کیا اس نے اپنے لئے زبا کیا اس نے اللہ کے لئے زبا نہیں کیا اور جس نے نماز کے بعد زبا کیا اس کی قربانی مکمل ہو گئی اور اس نے مسلمانوں کی جو سنت ہے اس کو پا لیا ہے یعنی جس کا اللہ تعالی نے اس کے رسول نے حکم دیا ہے وہ گویا کہ سنت پہ عمل کر رہا ہے اور یہ نبی کریم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ وہ گویا کہ مسلمانوں کی جو سنت اور طریقہ اور منج ہے اس پہ عمل کرنے والا انسان اس کو خوش ہونا چاہیے جب قربانی کرے تو اس کو ایک خوشی ہونی چاہیے کہ میں نے اللہ کی نبی علیہ السلام عبراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کیا ہے اس پہ عمل کیا ہے اور اللہ تعالی کے رسول کے حکامات کی تابع داری کی ہے اور یہی اصل اس میں ہے اسی طرح قربانی افضل ترین عبادات میں سے قربانی کے افضل ترین عبادات ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ اللہ تعالی کا قرب ہے یعنی قربانی عبادات میں سے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور قرآن کریم میں اسے جیسے ہم کل بھی پڑھ چکے ہیں کہ قرآن کریم میں قربانی کو نماز کے ساتھ ذکر کیا گیا دو مقامات پہ قربانی کا ذکر قرآن کے ساتھ آیا ہے جیسا کہ قربانی کی نظر ماننے کا حکم یعنی اگر کچھ بندہ نظر مان لیتا ہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں کام کسی کام سے معلق نہ کرے مشروط نہ کرے ویسے ہی کہہ دے کہ اللہ کے لیے میرے اوپر قربانی کرنا ہے اللہ کے لیے میرے اوپر جانوار قربانی کرنا ہے اب آپ جانتے ہیں کہ یہ دو طرح کی اٹھی ہے یا تو وہ خاص کر لے کہ اللہ کے لیے میں بکرا زبا کروں گا اوند زبا کروں گا گائے زبا کروں گا یا کہہ کہ میں اللہ کے لیے قربانی کروں گا اب قربانی کا تعیون نہیں کرتا کہ کون سی قربانی کروں گا تو ہر دو صورت میں اس پر عمل ہوگا ہر دو صورت میں یعنی دونوں صورتوں میں ہی قربانی کی نظر ماننے والے کے اوپر لازم ہے اس نظر کو پورا کرے جیسا کہ ہم قسم اور نظر کی اقسام میں پڑ چکے ہیں تو جس نے یہ نظر مانی ہو کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جانوار زبا کرے گا تو اس پر اسے پورا کرنا واجب ہے یہ مطلق کوئی بھی جانوار زبا کرنے کی نظر ہو یا کوئی خاص قسم کا جانوار زبا کرنے کی اس مسئلے پر مظاہب عربہ کا اتفاق ہے کہ ایسی نظر کو پورا کرنا واجب ہے جیسا کہ ہم پڑ چکے ہیں نظر کے احکام و مسائل وہ نبی کریم علیہ السلام سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جس نے نظر مانی اس بات کی کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے گا تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کرے یعنی اس نظر پر عمل کرے اس کو پورا کرے اور جس نے کسی نافرمانی کی نظر مانی تو اس کو چاہیے کہ وہ اس نظر کو پورا نہ کرے اس کا کفارہ دے دے اور نظر کا کفارہ قسم کا کفارہ ہے جیسا کہ ہم پڑ چکے ہیں قربانی کے جانور کے تعیون کا طریقہ یعنی قربانی کے جانور کا تعیون کیسے ہوگا جانور قربانی کی نیت سے خریدنے سے قربانی کے لیے مخصوص ہو جاتا ہے یعنی یہ تب مخصوص ہوتا ہے جب تک قربانی کی نیت نہ کی جائے یعنی جب تک قربانی کی نیت نہ کی جائے وہ قربانی کے لیے مخصوص نہیں ہوتا اس کی دلیل کیا ہے اس کے دلیل ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور حدیث ہے انما الامالو بن نیات و انما لکل امری امانوا کہ سوائے اس کے لیے امال کا دار و دار نیتوں پر ہے اور آدمی کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے یہاں ایک تنبی ہے کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت قربانی کی نیت کرنے کے فوائد ہیں فوائد میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر خریدنے کے بعد اس میں کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں نیا جانور لینے کی ضرورت نہیں بلکہ اسے ہی زبا کر دینے سے قربانی ہو جائے گی اسے ہی کر دینے سے قربانی ہو جائے گی یعنی اگر اس جانور کو آپ زبا کر دیتے ہیں جس کو آپ نے قربانی کی نیت سے خریدا تھا لیکن اس میں کوئی عیب پیدا ہو گیا اس کا سینگ ٹوٹ گیا یا اس کے آنکھ جو ہے وہ ایک مطلب کہ اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے یا لنگڑا پن پیدا ہو جاتا ہے یا کمزور ہو جاتا ہے یا کوئی بھی بیمار ہو جاتا ہے تو ایسا جانوار اگر قربانی کے لیے ہی خریدا گیا تھا تو اس جانوار کو اس حالت میں قربانی میں کرنا جائز ہے اور یہ فائدہ ہے لیکن ایک بندہ ویسے جانوار خرید لیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے وہ ٹھیک ہے اس کو میں خرید لیتا ہوں اگر جو ہے وہ زیادہ پیسے دے لگ دے گا تو بیج دوں گا اور اگر کم دے گا تو اس کو قربانی اس کی کرلوں گا یا کسی اور غرض سے خریدتا ہے تو اس صورت میں اگر وہ قربانی سے پہلے مطلب کہ اگر وہ قربانی سے پہلے معیوب ہو جاتا ہے یا اس میں کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے یا وہ اس کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے یا اس کا سینگ ٹوٹ جاتا ہے یا مطلب اس کا کان کٹ جاتا ہے یا کوئی اور عیب جو عیوبے قربانی ہیں اس کے اندر پیدا ہو جاتے ہیں کوئی صورت میں وہ قربانی نہیں کر سکتا یہ فرق ہے لیکن اگر ایک بندے نے جانور لیتے ہوئے اس نیت سے لیا تھا کہ میں اس سے قربانی کروں گا اور اس کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے تو اس عیب کے ساتھ بھی قربانی کی جا سکتی ہے یہ فرق ہے جانور خریدتے وقت اس کا تعیون کرنا قربانی کے لیے اسے خاص کر لینے کی یہ فائدہ ہے خاص کر لینے کا یہ فائدہ ہے حضرت ابو حسین روایت کرتے ہیں تابع ہیں کہتے ہیں ایک جو ہے وہ اپنی قربانی کے جانور دیکھے اپنی قربانی کے یا جو انہوں نے بیت اللہ میں لے جاکا زبا کرنے کے وہ انہوں نے جنور دیکھے اس میں ایک کانی اونٹنی تھی ایک ایسی اونٹنی تھی جس کی آنکھ خراب ہو چکی تھی کانی تھی فقالا تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے اگر تو اس کو خریدنے کے بعد یہ عیب لگا ہے یعنی اگر تو اس کے اندر یہ کانے پن کا جو عیب ہے آپ جانتے ہیں کہ حدیث کے اندر کانے جنور کو کرنے سے لنگڑے جنور کو کمزور جنور کو کرنے سے روکا گیا عبداللہ بن زبیر فرمانے لگے اپنے غلاموں کو یا جو بھی تھے فرمانے لگے کہ اگر تو اس کی آنکھ کا جو عیب ہے یہ کانہ پن اگر تو خریدنے کے بعد ہوا ہے فامدوہا تو اسی طرح قربانی کر دو وَإِنْ كَانَا صَابَهَا قَبْلَا اَن تَشْتَرُوْهَا فَابْدِلُوْهَا اور اگر اسے یہ عیب جو ہے وہ پہلے سے ہی تھا مطلب خریدنے سے پہلے تھا تو اس صورت میں فرماتے ہیں کہ اسے بدلو مطلب اس کی جگہ کو اور جانور کرو اس جانور کو نہ کرو آپ دیکھیں کہ اس حدیث سے یہ پتا چلتا ہے کہ اگر جانور آدمی قریدتے ہوئے ہی قربانی کی نیت کر لیتا ہے تو اس صورت میں اگر اس جانور میں کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے یا وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے اسی حالت میں اس کی قربانی کرنا جائز ہے لیکن اگر ایک بندہ جانور ویسے خریدتا ہے اور نیت نہیں کرتا اور اس کے اندر کوئی عیب ظاہر ہو جاتا ہے تو پھر کہہ کہ میں اس کی قربانی کر لیتا ہوں تو یہ جائز نہیں پھر کہہ کہ میں اس کی قربانی اب کر لیتا ہوں تو یہ جائز نہیں ہے قربانی کی نیت سے جانور خریدنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر خریدنے والا خود بھی قربانی نہ کر سکتا ہو تو وہ کسی کو اپنا نائب یا وکیل بنا سکتا ہے یعنی یہ قربانی کے فعائد میں سے اہم فائدہ ہے کہ ایک آدمی نے قربانی کا جانوار خریدتے ہوئے نیت کی اور نیت یہ کی کہ میں اس کی قربانی کروں گا اب اگر وہ خود اس جانوار کو زبا نہیں کر سکتا کسی وجہ سے سفر میں چلا جاتا ہے یا مطلب کہ کوئی اور اس کو زوری کام پڑ جاتا ہے تو اپنا کسی کو نائب بنا دیتا ہے وکیل بنا دیتا ہے کہ آپ میری طرف سے اتنے جانوار یہ فلاں جو میں نے رکھے وہ ان کو زبا کر دو تو یہ وکیل بھی اس کی طرف سے اگر قربانی کرے گا تو ہو جائے گی اور اس کی مثال دوسری اگر آپ دیکھیں تو عموماً جو مطلب ہو جاجے کرام جاتے ہیں مکہ میں تو وہاں آپ کو پتا ہے کہ جانوار خرید کر تو آپ زبا نہیں کر سکتے لیکن مختلف قسم کے ادارے ہیں بینک ہیں یا ادارے ہیں جو آپ کو قربانی کے جانوار کی رسیب دے دیتے ہیں آپ ان کو پیسے دیں قربانی کے جانوار کے اور وہ آپ کو رسیب دے دیں گے اور گویا کہ آپ نے قربانی کی نیت سے جانوار خرید لیا ہے اور دلیل کیا جانوار خریدنے کی کہ آپ کے پاس رسیب آ چکی ہے اب وہ آپ کا جانوار جو ہیں وہ زبا کریں گے وہ بینک والے یا وہ جو ادارہ ہے جو رجسٹر شدہ ادارے ہیں وہاں مطلب کہ مختلف قسم کے جو سعودی عرب میں منظور شدہ ادارے ہیں وہ قربانیاں کرتے ہیں اور وہ قربانیاں خود نہیں کرتے بلکہ بقاعدہ جو ہے وہاں طلبہ اور علماء کی نگرانی میں وہ قربانیاں کی جاتی ہیں اور بقاعدہ ٹیم میں تیار کی جاتی ہیں مدینہ انیورسٹی سے بھی طلبہ جاتے ہیں ام القرآن سے بھی جاتے ہیں مقلب جو انیورسٹی سے ہیں وہاں سے طلبہ کو بلایا جاتا ہے اور بقاعدہ وہ جانوار چیک کرتے ہیں اور جانوار قربانی کے دنوں میں وہاں ٹھیرتے ہیں طلبہ اور ان کے جو جانواروں کو چیک کرنا ان کی ایوب چیک کرنا یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے تو اب یہاں ایک اور اہم مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی باز ساتھی جو ہے وہ بقاعدہ جو ہے وہ مطلب کہ پرائیویٹ لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں اور پرائیویٹ لوگوں کو مطلب کہتے ہیں مطلب کوئی بھی اصل میں میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں دوخہ کرنے والے پاکستانی ہر جگہ موجود ہیں انڈین پاکستانی آپ کو ہر جگہ دوخہ کرنے والے ملیں گے وہاں بھی کچھ پاکستانی ایسے ہیں جنہوں نے رسیدے بنائی ہوئی ہیں اور وہ جو ہے وہ جس ادارے نہیں ہیں یعنی حکومت کی طرف سے منظور شدہ ادارے نہیں بلکہ پرائیویٹ کچھ لوگ پرسنلی طور پہ ذاتی طور پہ کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ رسیدے لے لیتے ہیں رسیدے بنوا لیتے ہیں اپنی اور لوگوں کو ملتے ہیں حجاجے کرام وہ کہتے ہیں ہم قربانیاں کرتے ہیں اور فلان جانور دیکھیں ہمارے پاس بندے ہوئے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ہم آپ کو جانور بھی دکھا دیتے ہیں اور ان لوگوں کو دکھانے کے لیے کچھ جانور بیس تیس چالیس جانور خرید لیتے ہیں بکرے اور جو جاتا اس کو دکھاتے ہیں کہتے ہیں یہ جانور دیکھ لیں ابھی ہم اور آ رہے ہیں ہمارے ٹرک کا آ رہے ہیں جانواروں کا اور ایسے سارے کو دکھاتے جاتے ہیں اور ان سے رسیدیں کارٹ کارٹ کے پیسے لیتے جاتے ہیں اور ہوتا کیا ہے کہ وہ جو بیس تیس بکرے ہوتے ہیں وہ ہی کرتے ہیں وہ باقی کوئی نہیں کرتے تو ہمارے لوگ جو ہے وہ بچارے بہت سارے لوگ بولے بالے ان کے شکنجے میں آ جاتے ہیں ان کے دعو میں آ جاتے ہیں تو محتاط رہنا چاہیے حرم کے اندر خصوصا جو حجاجے کرام جاتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو وہاں منظور شدہ ادارے ہیں جیسے کہ راجی بینک ہے اس کے علاوہ دیگر وہاں مطلب کے مختلف قسم کے ادارے منظور شدہ موجود ہیں جو بقیدہ وہاں کیبل لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے رسید لینی چاہیے اچھا یہاں ایک اور عام مسئلہ وہ یہ ہے کہ پھر وہ ان کا نمبر لے آتے ہیں ان کا نمبر لے کے آتے ہیں پوچھتے رہتے ہیں یہ قربانی ہماری کر لی ہے اگر قربانی کر لی ہے تو ہم بال پٹوالیں ہم بال مدوالیں دیکھیں ہم نے پہلے یہ مسئلہ حج کے مسائل کے اندر بھی پڑا تھا کہ قربانی کے اندر عید والے دن جو چار کام کیے جاتے ہیں ان میں ترتیب زوری نہیں ان میں ترتیب جو ہے وہ زوری نہیں ہے ترتیب آگے بیچے بھی ہو سکتی ہے آدمی کینکریاں جو ہے وہ مارنے کے بعد مطلب قربانی کرنے سے پہلے بھی آدمی بال مدوال سکتا ہے تو آفے فاضا کرنے سے پہلے بھی مدوال سکتا ہے تو آفے فاضا کرنے کے بعد بھی مدوال سکتا ہے قربانی بعد میں بھی کر سکتا ہے پہلے بھی کر سکتا ہے لہٰذا اس میں کوئی اتنا زیادہ مطلب کہ آپ سمجھیں کہ ایشو ہے ہی نہیں تو برحال نیت سے یہ فائدہ ہو جاتا ہے کہ آدمی جب جانوار خریدتا ہے آپ کے پاس اگر رسید آگی ہے گویا کہ یہ آپ کے پاس ملکیت ہے یہ آپ کے پاس ملکیت ہے اس جانوار کی اب وہ ادارہ جس کو آپ نے نائب بنایا ہے وہ چاہے تو پہلے دن جس ٹائم وہ کرے ان کو مفرصت ملے آپ کی طرف سے وہ قربانی ہوگی ہے آپ کی طرف سے گویا کہ وہ قربانی ہوگی ہے اب آپ اید والے دن مطلب وہاں آپ تینکریاں مارنے کے بعد بال ملوا سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کیونکہ ویسے ترطیب شرط بھی نہیں ترطیب زوری بھی نہیں اچھا اسی طرح نیت کرنا اس لیے بھی زوری ہے تاکہ اس میں اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت ہو یعنی جانور جب آپ خرید رہے ہیں تو آپ قربانی کی نیت سے خریدیں اگر قربانی کا خرید رہے ہیں چونکہ اگر اس کو اللہ کے قرب آصل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو نیت زوری ہے کیونکہ بساقہ جانور صرف گوشت کھانے کی غرض سے خریدا جاتا ہے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے چلے قربانی کا نام بھی ہو جائے گا کہ لوگ کہیں گے اس میں قربانی کی ہے اور ساتھ گوشت بھی کھا لیں گے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے جانور خریدنا اور گوشت کے لیے خریدنا اس میں فرق کرنے کے لیے جیسے ہم نے کہا تھا کہ وضو میں اور غسل میں نیت اس لیے زوری ہے تاکہ عبادت اور عادت میں فرق ہو سکے عبادت اور عادت میں فرق ہو سکے آپ جانتے ہیں کہ غسل انسان تھنڈک گرمی سے بچنے کے لیے بھی کرتا ہے وضو بھی کر لیتا ہے تو بہت چیزیں ہم بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم عادت سمجھ کر کرتے ہیں عبادت سمجھ کر کرنے کی ضورت ہے انہیں عبادت سمجھ کر کرنے کی ضورت ہے ہم انہیں عادت سمجھ کر کرتے ہیں تو بلکل ایسے ہی جانور خریدے جاتے ہیں دو مقاصد کے لیے قربانی سے پہلے بعض لوگ تو خریدتے ہیں اللہ کی رضا اور قرب حاصل کرنے کے لیے ہیں بعض خریدتے ہیں گوشت کھانے کے لیے اگر صرف گوشت کھانے کے لیے جانور خریدہ جا رہا ہے تو یہ قابل قبول نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو وہ جانور قابل قبول ہے جس کو قربانی کی غرض سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی غرض سے خریدہ گیا اور تو گویا کہ قربانی کا جانور خریدتے ہوئے قربانی کی نیت کرنے سے آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قرب کی نیت کر رہا ہے اور قرب جو ہے یہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا اچھا اس کے علاوہ جو قربانی کے دیگر احکام و مسائل قربانی کی شروعات قربانی کا وقت بغیرہ ہے یہ انشاءاللہ جیسا میں نے پہلے بتایا انشاءاللہ ہم آگلے لیکشئر میں پڑھیں گے فیلالہ ہم اسی پہ اتفاق کرتے ہیں واللہ تعالیٰ آلام احکم وصل اللہ وسلم على نبینا محمد وعلى آلیہ وصحبہ وسلم